سلطان رکن الدین بائبرز کے نمبر چار مصنف اسلم رائی منگولوں کے خانے عظم منگو خان کے زمانے میں جو حلاقو خان کا بڑا بھائی تھا برکائی خان اور حلاقو خان میں بازاہر اتحاد رہا لیکن در پردہ ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو چکا تھا برکائی خان مشرف باسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی دوسری طرف حلاقو خان اپنے عبائی مذہب پر قائم تھا جبکہ اس کی عیسائی بیوی دکوزہ کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کی طرف دار ہو گئے تھے اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے قرید کے خاکان کی بیٹی تھی جو نستوری عیسائی تھی برکائی خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب حلاقو خان نے بغداد پر حملہ آوا رہو کر شہر کو برباد کیا تو حلاقو خان کے نام برکائی خان نے ایک خط لکھا اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برکائی خان نے اپنے چچا زاد بھائی حلاقو خان کو کہا تھا تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں کیا برکائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں حلاقو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا برکائی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور تنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور ایسائیوں پر مہربانیاں اور الطاف و اکرام کی بارش کرتا چنانچہ ایسائی علاقو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے اس بنا پر انگنت ایسائی علاقو خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے اس طرح دن با دن حلاقو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا رہا اس موقع پر مشہور مورخ ایر ڈیلم لکھتے ہیں جدر جدر سے علاقو خان کے دستے گزرتے تھے مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا مسلمانوں پر علاقو کے مظالم کی یہ خبر دریائے ولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برکائی خان کو بھی پہنچتی رہی وہ علاقو خان کی مسلم دشمنی اور سلیم نوازی پر سخت پیچ اتاب کھاتا تھا جب علاقو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاکان منگو خان مر گیا تو برکائی خان اور علاقو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آگئے چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاکان اعظم چننے کے لیے جگڑے رونما ہو گئے ان میں برکائی خان نے ایک فریق کا ساتھ دیا اور علاقو خان نے دوسرے کا اس طرح ان کے درمیان جو پہلے سے اندر ہی اندر سردرد جنگ چل رہی تھی وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی جب علاقو خان اور برکائی خان آمنے سامنے آگئے تو علاقو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برکائی خان کے حامی تھے ان میں سے کوئی تو علاقو خان کے لشکر سے نکل کر برکائی خان کا رخ کرنے لگے اور کوئی دستیں مصر کا رخ کرنے لگے مصر میں آ کر انہوں نے برکائی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا انہوں نے سلطان بائبرز کی ہاں پناہ لی سلطان کو انہیں پناہ لینے والے منگولوں سے برکائی خان اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بائبرز کی دور بھی ان نگائیں نے پوراں بھانپ لیا کہ برکائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے فائد ہی فائد نکل سکتے ہیں چنانچہ سلطان بائبرز نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برکائی خان کے داروں لکومت سرائی شہر کی جانب روانہ کیا بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوش نویدی کے خاطر راستے میں ہی روک لیا اس لیے کہ ایسائی دنیا اس وقت ہلاکو خان کا ساتھ دے رہی تھی سلطان بائبرز کی خوش قسمتی کے انہی دنوں برکائی خان کی طرف سے ایک وفت کاہرہ پہنچا یہ وفت سلطان بائبرز کی خدمت میں حاضر ہوا اور برکائی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بائبرز کو پیش کیا گیا اس خط میں برکائی خان نے این الجالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے پر سلطان بائبرز کو مبارک بات دی تھی اس وفت کے ارکان نے ایک تحریری خط جو برکائی خان کی طرف سے تھا سلطان بائبرز کی حوالے کیا اور اس خط میں لکھا تھا ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتے دار ہلاکو خان سے لڑ رہے ہیں اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے پورات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ اجات پر چڑھائی کر دے سلطان بائبرز کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برکائی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئین پیغام تھا برکائی خان کے پیغام سے سلطان بائبرز سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیب جو اسے مل سکتی ہیں وہ خود منگول ہی ہیں چونانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برکائی خان کے مشیروں کا پرتباق انداز میں خیر مقدم کیا برکائی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلقتوں اور اعلیٰ درجے کے تہائفوں سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی شامل کیا اس کے علاوہ سلطان بائبرز نے برکائی خان کے نام ایک طویل خط لکھا کہا جاتا ہے کہ یہ خط سترہ صفات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی رکم کی تھی اس کے علاوہ سلطان بائبرز نے برکائی خان کو یہ بھی لکھا کہ سلطان خود بھی دشتو کا رہنے والا ہے اور ایک کاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ سب سے بڑی پرمسررت بات ہے کہ عظیم برکائی خان اپنے چچہ زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہلاکو اسلام کو نست و نابوت کرنے پر طلاع ہوا ہے اور یہ عاجز بائبرز اسلام کو بچانے کی جد و جہد کر رہا ہے اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا ہے اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برکائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مصررت محسوس کرتا ہے کہ کہہرہ کی جامعہ مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی خطبے میں پڑھا گیا ہے سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر ہلاکو خان ہم پر حملہ آور ہونے کے لئے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں یہ خط دے کر سلطان نے برکائی خان کے سفیروں کو نہایت اترام کے ساتھ رخصت کیا اس کے علاوہ آپ نے کچھ سفیر بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برکائی خان کی طرف روانہ کر دیئے اور ان تحائف میں جو سلطان بائبرس نے برکائی خان کو چیزیں بھیجوائی ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسکہ جس پر خلیفہ سالس حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی ہاتھی دانت آب نوس اور سندل سے بنایا ہوا ایک مرضہ تخت قیم منکش اور زرتار مسلے اور جائے نمازیں چاندی کی تشتریان نکرائی دستوں کی نفیس تلوارے خوارزم کی زینے اور ریشم کی ڈوری والی چکی کے معنی نیزے تیر ترکش مختلف رنگوں کے نفیس پردویں شمہ دان تکیوں کا گاؤ تکیے سنگی دیں گے صد ہائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے تازی گھوڑے گھدے زرافے تیز رفتار اونٹ اللہ درجہ کے توتے حبشی غلام خواجہ سرہ تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ بے شمار طائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا کیسر نے مصر کی پہلی سفارت کو کسٹن دنیا میں روک رکھا تھا اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لے گا سلطان نے اس خطرے کا صد باب کرنے کے لیے کیسر رنگ کو دمکی دی اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور کسٹن دنیا سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کے ایسائی پادریوں سے کیسر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسہ کا اسقف پہ آزم تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں گے سلطان کی اس کاروائی سے کیسر روم کے ہوش ٹھکانی آگئے اور اس نے جن سفارت کاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا مصری سفیر جب سرائے شہر میں برکائی خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا سلطان بائبرز کا مکتوب اور تحائی وصول کیے اس کو بے اندازہ خوشی ہوئی اس نے سلطان کا شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے برکائی خان کا دارول حکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا اس کا نام سلائے برکائی تھا اس نے سلطان بائبرز کا پیغام بھیجا وہ مصر سے کاریگر اور سنہ بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کریں سلطان نے پوراً بہت سے معمار سنہ اور دوسرے عرباب کمال برکائی خان کی طرف بھیج دیئے جنہوں نے چند سال کے اندر اندر خیمے کے اس شہر میں بے شمار مکانات محلات مدارس مساجد سرائیں اور مہمان خانیں تعمیر کر دیئے اس طرح سلطان بائبرز کی بدولت خانہ بدوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے برکائی خان کے تخت نشی ہونے کے بعد سمرکند و بخارہ وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان جن میں کئی علماء بھی شامل تھے برکائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے برکائی خان کے کہنے پر ان علماءوں نے منگولوں کے اندر سور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ ہونے لگا برکائی خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برکائی خان کے تمام عمرہ شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امان امام اور ازان دینے کے لیے ایک موزن مقرر تھا سلطان کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں ریایہ کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا تھا جب سلطان بائبرز اور برکائی خان میں اتحاد قائم ہو گئے تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برکائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا دوسری طرف بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے چنگیز خان کے پوتے برکائی خان کے ساتھ سلطان بائبرز کہ دوستانہ تعلقات نہایت اندہ نتائج برامد ہونا شروع ہوئے اینل جالوت میں منگولوں کے لشکر کی زلت آمیز شکست نے ہلاکو خان کو غیز و غزب کا مجسمہ بنا دیا تھا اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا اور دوسری طرف سلطان بائبرز بھی ہلاکو کے حالات سے غافل نہ تھا اور وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے دن رات جنگی تیاریوں میں مصروع رہتا تھا اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کی آلات حرب و ضرب سے لیس کر دیا تھا اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے موسر طور پر نبٹ سکیں اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک خصوصیت کے ساتھ ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے اور ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ مملوک نہایت کسرت سے برتی کیے گئے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیں گے جس وقت حلاقو خان سلطان بائبرز پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا اس زمانے میں سلطان بائبرز بھی شام کے مختلف علاقوں میں برک رفتاری سے گشت کرتا رہتا تھا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زین کسی ہوتی تھی تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے اس حلپ شہر سے لے کروا دیئے پرات تک ساری گھاس جلوا دی درخت کٹوا دیئے اور سرہدی گاؤں خالی کروا دیئے تاکہ منگولوں کو غزانہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ مجیسر نہ ہو دوسری طرف اس نے اپنے طاقتور حلیب برکائی خان کو حلاقو خان کے لشکر پر اکپ سے حملہ آور ہونے پر بھی امادہ کر لیا تھا ان حالات میں سن بارہ سو باسٹھ کے جاڑوں میں حلاقو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لئے حرکت میں آیا دوسری طرف حلاقو خان کا چچا ذات بھائی برکائی خان جو اسلام قبول کر چکا تھا وہ بھی حلاقو خان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے اس نے جب دیکھا کہ حلاقو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو تو اس نے پشت کی جانب سے حلاقو خان کے لشکر پر حملہ کر دیا اب حلاقو عجیب سی الجھن اور کشمہ کشمہ مبتلا ہو گیا کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے حلاقو خان اور برکائی خان کے درمیان لکتار جھڑپیں شروع ہو گئیں اور ان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا گو اس جنگ سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا کیونکہ برکائی خان اور حلاقو خان کی سلطنت کے رقبے اس قدر وسی تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب نممکن تھا تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برکائی خان کے پشت کی جانب سے حملے کی وجہ سے حلاقو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونا کے قابل نہ رہا اب حلاقو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاص تھا اب اس کے سامنے دو محاص تھے ایک مصر اور شام کا دوسرا برکائی خان کا اب حلاقو خان بیرہ خزر کے مشرق اور مغرب کے دونوں طرف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا تھا وہ دونوں اطراف کی سردوں کی واضح کرنے پر مجبور ہو گیا تھا علاوہ بخارہ سمرکن راس العقیدہ اور جمجون امبی حلاقو خان کے خلاف برکائی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا حلاقو خان کی پرشانیوں میں مزید اضافہ شروع ہو گیا تھا انشاءاللہ جاری اگلی جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اگر کوئی غلطی کتائی ہو تو معاف کیجئے گا جزاک اللہ السلام علیکم